ہی گائز السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں 3 انگریڈینٹس 3 انگریڈینٹس ہیئر سلوشن لے کر یہ میں نے لیا ہے الوئیرہ جیل یہ بہترین ہیئر ماسک پروف ہوگا ان ساری لڑکیوں کے لیے جو بولتی ہیں کہ ہمارے بال دو موہیں ہیں ہمارے بال روکھیں ہیں ہمارے بالوں کی گروت کام ہے ہمارے بالوں کے اندر تیکسچر جو ہوتا ہے سلکی نس کا وہ نہیں ہے انڈا ایک بہترین پروٹین ہے آپ اس کو استعمال کریں میں آپ کو گرنٹی سے بولتی ہوں کہ آپ کے جتنے بھی بالوں کے مسائل ہیں وہ سارے حل ہو جائیں گے جن لڑکیوں کو دینڈرف کا پروبلم ہے دینڈرف اصل میں ایک فنگل انفیکشن ہے تو جو لیمن ہے یہ آپ کے دینڈرف کے پروبلم کو بہت زیادہ حد تک سولف کرنے میں آپ کی مدد کرے گا اس کے بعد الوئیرہ جیل ہے یہ آپ کے بالوں کو مویسٹرائز کرے گا یہ آپ کی گروت کو بھی انہینس کرے گا میں نے پریویس ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ یہ میں نے ایک لوکل مارکیٹ سے خریدہ ہے یہ 92% ہے لیکن اس کے ریزلٹس بہت زیادہ امیزنگ ہے اب ہم اس کو مکس کریں گے ان تینوں انگریڈنٹس کو میں مکس کروں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ان کو آپ نے کس طرح سے اپلائے کرنا ہے تو یہ دیکھیں گائز میں نے یہ الوئیرہ جیل لیا ہے یہ ایک تیبل سپون میں نے الوئیرہ جیل لیا ہے اگر یہ آپ کے بالوں کی لیندھ کے اکورڈنگ ہیں میرے بال چونگے چھوٹے ہیں تو میں اس کے حساب سے اس کو ایجسٹ کروں گی ٹھیک ہے اگر آپ کے بالوں کی لیندھ تھوڑی زیادہ ہے تو آپ زیادہ کونٹیٹی میں الوئیرہ جیل لیں اس کے بعد ہم اس میں یہ انڈا مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں لیمن جیوس مکس کریں گے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں گائز کہ آپ کتنی آسانی سے اس ہیئر ماس کو اپلائے کریں گے اور اس کے ریزرٹس کتنے زیادہ شاندار ہیں تو تیون ان ویڈ می گائز اوکے گائز میں نے اس کے اندر انڈے کو مکس کر لیا ہے توڑ کے اس کے بعد میں نے اس کے اندر لیمن جیوس مکس کیا اور الوئیرہ جیل آپ ایجسٹ کر لیں مطلب اگر آپ کے امبال جس ایجسے لیندھ میں ہیں اسے حساب سے آپ اس کو ایجسٹ کر لیں اور پھر اس کو جو مکسچر ہے اس کو آپ نے اپلائے کرنا ہے two times a week اور اس کو آپ نے دو گھنٹے minimum دو گھنٹے آپ نے اس کو لگا رہنا دینا ہے یہ ایکوالی ایفیکٹیو ہے فور بوت boys and girls اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو ہم نے لیمن ایڈ کیا ہے وہ آپ کو ڈینڈریف سے بچائے گا کیونکہ ڈینڈریف فنگل انفیکشن ہے تو لیمن کے اندر انٹی فنگل پروپٹیز ہوتی ہیں it will look like this اگر آپ کو اس کی smell آتی ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گی کہ hair caps ملتی ہیں بزار سے ٹھیک ہے آپ اس mask کو apply کرنے کے بعد وہ اپنے سر کے اوپر لگائیں اور اس کے بعد آپ دو گھنٹے اس کو minimum 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 دو گھنٹے آپ نے اس کو چھوڑنا ہے اس mask کو apply کرنے کے بعد guys آپ نے اس کے dry ہونے کا اندازار کرنا ہے اس کے بعد اس کو lukewarm water سے آپ نے اس کو wash کرنا ہے اس کو آپ نے شیمپو سے wash نہیں کرنا ٹھیک ہے جس کو زیادہ smell آتی ہے وہ اس کو تھوڑا سا شیمپو لگا بھی سکتا ہے لیکن 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 guys آپ نے اس کو شیمپو سے کوشش کرنی کہ آپ اس کو شیمپو سے wash نہ کریں آپ ایک دن کا اندازار کریں اور اگلے دن آپ اس کو شیمپو کے ساتھ wash کریں ٹھیک ہے guys یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے اور میں ہائیلی ریکمینڈ کرتی ہوں جیتی بھی لڑکیا مجھ سے پوچھتی ہیں کہ آپ اپنے بالوں کے لئے کیا یوز کرتی ہیں یا آپ کیا لگاتی ہیں تو ان کو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ سمپل انگریڈنٹ ہیں ہوم ریمیڈیز ہیں آپ ان کو استعمال کریں اور آپ کو بہت زیادہ اچھے ریزلٹس بہت آسانی سے مل سکتے ہیں اور ایک اور بات جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے وہ میں بتانا آپ کو بھول گئی ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پہلے روٹس پہ پہ روٹس پہ اچھے سے کر کے اس کے بعد آپ نے اس کو ہیر اپلائے کرنا ہے مطلب آپ روٹس کے پہ پہ اچھے طریقے سے ڈرائے ہونے دینا ٹھیک ہے تو آپ بہت زیادہ خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ